اعوذب اللہ ہم شیطان الرجیم اسم اللہ الرحمن الرحیم حالورد css اکڈوی کی طرف سے میں آپ کا حضرت میں حاضر ہوں سبجکٹ ہے ماس کمیونکیشن ان جرنلیزم بیسکلی ماس کمیونکیشن ان جرنلیزم سبجکٹ css level پر ایس اپشنل سبجکٹ پر طور پر ہے اور اس کی ٹوٹل مارس جو ہے ہنڈر ہے یعنی ہنڈر مارس کا ایک اپشنل سبجکٹ جو ہے اس کو css federal public service commission کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اس اپشنل سبجکٹ فارc css سٹوڈنٹ کے لیے اس کے جو کورس کانٹنٹ کا تعلق ہے اس میں تقریباً 8 major topic ہیں اور ان کے major topics جو ہے ہول ماس کمیونکیشن ان جرنلیزم کے ہول ایریے کو ہول سلیبس کو اس میں کینٹرول کیا گیا ہے اس میں کوڑ کیا گیا ہے ہول آسپیکٹس کے اوپر اس میں بات کی گئی ہے تو ماس کمیونکیشن ان جرنلیزم جو ہے اس اپشنل سبجکٹ ہنڈر مارس کا ایک عام طور پر اگر ہم اس سبجکٹ کو دیکھیں تو یہ سبجکٹ ایک تو کرنٹ حوالے سے اور دوسری بات یہ کہ بہت ایزی ہے یعنی ایزی کورنگ سبجکٹ ہے اس میں بہت زیادہ ٹیکنکلٹی نہیں ہے بہت زیادہ ٹیکنکل آسپیکٹس نہیں ہیں جس پہ بندہ یہ کہے کہ بہت زیادہ ٹیکنکلٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایزی ایزیسٹ جس کے ذریعے سے ہم اس سبجکٹ کو کورنگ بھی کار سکتے ہیں شارٹ پاسیبل ٹائم میں جسی بات سکورنگ سبجکٹ دی ہے کیونکہ ماس کمیونکیشن ان جرنلیزم اس میں کوئی اتنی زیادہ ڈیفیکنکل آریا نہیں ہے اتنی زیادہ ٹیکنکلٹی نہیں ہے ایزیلی کورنگ سبجکٹ ہے اس کا فرس جو ٹاپک ہے فرس جو ایریا ہے وہ ہے این پروڈکشن آف دا ماس کمیونکیشن ان جرنلیزم فرس کانسپٹ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ماس این کمیونکیشن کا کانسپٹ کیا ہے کمیونکیشن بیسکلی دنیا کے سٹارٹ میں ہم دیکھ لیں اینٹر پر اینٹر اور اب ماس کمیونکیشن کے ارے میں ہم رہتے ہیں موجودہ جو پیرڈز ہے جس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک بہت زیادہ سپیڈی آئی ہے لیکنکہ اس کو سنچری آف دا کمیونکیشن بھی کہتے ہیں سنچری آف انفرمیشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں ایزیلی ہم دنیا کے کسی بھی گلوپ کے کسی بھی پارس میں پیٹ کے ایزیلی ہم کمیونکیٹ ہو سکتے ہیں ایزیلی ہم کنوے کر سکتے ہیں ہم اپنی بات کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں ہم ایزیلی لوگوں کو بوٹیویٹ کر سکتے ہیں ایزیلی لوگوں کو کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو ماس کمیونکیشن موجودہ دور میں موجود ہے سینچری میں اس کی بہت جڑے امپورٹنٹس ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کے مختلف مارڈلز ہیں یعنی سب سے پہلے جو ہے ایک کمیونکیٹر ہے پھر وہاں سے کوڈنگ ہوتی پھر ڈیکوڈنگ ریسیور ہے پھر ڈیکوڈنگ ہو جاتی ہے پھر وہاں سے اس کے ایک فیڈبیک بھی آتی ہے یعنی اگر ہم میسال کی طرف پڑا میں ایک نیس سنتے ہیں کسی بھی چینل سے کسی بھی میڈیم سے پھر اونکس جو ہیں پہلے اس کے اس جگہ سے اوڈیجینیشن کھوکے کوڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس آکے پھر ہم ڈیکوڈنگ کرتے ہیں ہم سنتے ہیں ہم لیپ ٹاپ میں کمپیوٹر پہ کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں موبائل میں ڈیکوڈ کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ایک فیڈبیک بھی دیتے ہیں ایک ریسپانس بھی دیتے ہیں تو یہ مختلف قسم کے جو ہے اس کے موڈز ہیں کمیونکیشنز کے جو کہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کمیونکیشن کے مختلف ٹائپس بھی ہوتے ہیں جس طریقے سے ہم لوگوں کو کمیونکیٹ کرتے ہیں لوگوں تک ہم کنوے کرتے ہیں دا انفارمیشن ان اردب تو انٹرٹین ان اردب تو انفارم ان اردب تو ایچوکے یہ بیسک جو بیسک کانسیٹ ہے یہ بیسک جو فنکشن ہے آف دا ماس کمیونکیشن کے یہ چیزیں تو ایچوکے تو انفارم اور تو انٹرٹین دا آلیگ پیپرس پھر اس کے بعد جو ہے اس کے مختلف قسم کے بیسک جو مارڈلز ہیں جن میں سے مختلف مارڈلز ہیں جس طریقے سے ہم کمیونکیٹ کرتے ہیں بات کو نیوز کو ہم ایک جگہ سے اویجینیٹ کرتے ہیں اور ہم ویورس تک لیسنر تک یا ان لوگوں کو جو اس کو ریسیو کرتے ہیں وہاں تک پہنچاتے ہیں تو ڈیفرنٹ مارڈلز کی مدل سے ہم اس کو لے آتے ہیں تو تو مارڈس کمیونکیشن کا جو پیپر ہے اس میں فرس پارٹ جو ہے about the انپروڈیکشن آف دی سبجک سبجک کے انپروڈیکشن کے حوالے سے ہے کہ how we انپروڈوز دی سبجک کس طریقے سے ہم انپروڈوز کرتے ہیں سیکرڈ پارٹ جو ہے اور کمیونکیشن تیریز ہیں ہر سبجک کی مختلف قسم کے تیریز ہیں تیریز ہیں جس بیس پہ ہم اس سبجک کو ڈیویلیپ کرتے ہیں یا اس سبجک کو پڑھتے ہیں یا اس سبجک کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو مارڈس کمیونکیشن جو ہے بیسکلی چونکہ سوسائیٹی سے ریلیٹڈ ہے سوسائیٹی کے اندر ہی یہ کمیونکیشن کا پراسس چلتا ہے سوسائیٹی کے اندر ہی نیوز ون پوزشن سے ون پوٹر سے زیادہ تر پریس میں ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر اس میں جو ہے نامس کو نانومیٹیولی ہم کمیونکیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم پریس کے ذریعے سے میڈیا کے ذریعے سے ایجنٹ آف پاور کے طور پر استعمال کرتے ہیں چاہے وہ پرینٹ میڈیا ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو چاہے ایلیپرانک میڈیا ہو پاور گیند کرنے کے لئے ایپارٹنٹ چیز جو ہے میڈیا ہے میڈیا تاکپ ہے جس کے ذریعے سے ہم پاور کو گیند کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ایٹ 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 سائنس آف گورنمنٹ آج کی دوار میں جو ڈیموکریسی ہیں ڈیموکریٹ رولز آواز کو لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں اس کے علاوہ میڈیا کو ہم یوز کرتے ہیں ایٹ 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 نیو اینوویشن کی طور پر جو بھی ایک نیو ڈیسکوری ہوتی ہے ایک نیو اینوویشن ہوتی ہے ان ایٹ ٹو کمیونکیٹ ایٹ اینوویشن ڈیمویشن کر لیتے ہیں میڈیا کی اپنی ایک ایز ایٹ 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 کی طور پر بھی ہم استعمال کرتے ہیں پھر ان کے اپنی ڈیفیوشن ہوتی ہے سوسائیٹ کے اندر باز میڈیا تو اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ لوگ اپنی جو ہم لوکل ٹریڈیشنل سانگز ہیں جس کو پشتوں میں یا پنجابی میں یا اینکو میں تو انہی میں بھی ہم بار بار چینل کا نام لیتے ہیں فلا چینل کیونکہ اتنے زیادہ انفلوینس پیدا کرتے ہیں ہماری لائف ویڈا دیس چینل یا ویڈا دیس سوس تقریبا ایم پاسیبل ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ فاورفل فیکٹرز ہوتے ہیں فاورفل انفلوینس ہیں اور ایزی ہم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کو انفلوینس کر سکتے ہیں پھر بار میڈیا ہاؤس بھی ہیں جن کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ لوگ جو ان کے اندر کام کرتے ہیں ان کے اپنی پرسنالیٹی وائز بھی اور اس کے الاؤر ہوتے میڈیا بغیر ہم ذنب تک نہیں گزار سکتے اگر ہم سوشل میڈیا سے جس طرح کچھ ٹائم کے لئے بھی آویچ جائے تو ہم اپنے آپ کو عجیب سی فیل کرتے بکار سوشل میڈیا الوکرانک میڈیا پرینٹ میڈیا پریس میڈیا یہ آل میڈیا جو میڈیا سے کٹ ہم اپنے اپنی مینٹین رکھ سکتے ہم زندگی نہیں گزار سکتے تو یہ میڈیا کی بہت اثر ہے پھر گلوبر اور انٹرنیشنل کمیونکیشن آج کے انٹرنیشنل دور میں انٹرنیشنل ہم کمیونیٹی میں رہتے ہیں تو میڈیا کا انٹرنیشنل کمیونیٹی میں انٹرنیشنل کمیونیٹی میں بہت رول ہے خاص کے کرونا وائیرس کے بجے سے دیکھتے ہی پوری گلوبر میں میڈیا ہی اٹھول ہے جس کے جاریے سے انٹرنیشن جو ہے پوری گلوبر میں پتہ ہی فلا کنٹری میں کرونا وائیرس کو بجے سے کیا اپڈیٹس ہے اور دنیا کے اندر لوگ ہولینی سولینی ڈیپینڈ ہے اندر میڈیا فار نیوز فار ایڈوکیشن فار انٹرٹینمنٹ اور یہ گلوبر لیزیشن ہے ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے ڈیجیٹل لائزیشن ہوئی ہے ماس میڈیا کا دور ہے آج ہم ان کے ایڈورٹیزمنٹ کو ان کے اشتہارات میں جو پاورفول کٹریز ہیں ان کی ایمپیریالیزم ہے ان کے کلچر ایمپیریالیزم اسٹیبیش کو چونکہ ہم پیانتے ہیں ہم انہی کی برگر پیزا کاتے ہیں تو یہ کلچر ایمپیریالیزم کی طرف ہم باتھ رائے اس دور میڈیا کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ میڈیا یہ ماس کی مینگیشن ان جنرلیزم جس کے بیس پہ ہم دوسرے کلچر سے آویئر بھی ہیں اور سم ٹائم جو پاورفول کلچر ہے وہ انفلونس بھی کر جاتے ہیں وہ ہماری اوپر ان کا اثر بھی ہے پھر اس کے بعد ماس میڈیا میں بیلنس اور ایم بیلنس دو قسم کی فلو آف انفرمیشن ہوتی ہے مثال کی طور پر اگر ہم بات کرتے ہیں مشرق اور مغرب ہم ایک سائٹ پہ جو ہے ایک سی انفرمیشن کی بات کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ایم بیلنس ہی ہو جاتی ہے جس فلو آف نیوز میں فلو آف کمیمیشن میں تو ایم بیلنس بیلنس چکن بیلنس کم ہوتا ہم بیلنس ہی پاکستان میں خاص کر بلوچستان میں فاتح میں اور اس کے علاوہ گنگل بلتستان میں یا اس کے علاوہ سرائی کی بیلڈ میں یا سندھ کے اندروں دی علاقوں میں جہاں میڈیا کی با اثر میڈیا پاورفول نہ ہو جہاں ایم بیلنس ہو کانفرنس کرتے لوگ پروٹیس کرتے تو ان کو easily highlight کرتے تو پوری دنیا تک بات چلی جاتی ہے اور لوگ easily اس کی ایہا کو ایہا ایہا بھی بیلنس بھی ہوتا ہے اس کا نوٹس بھی لیا جاتا ہے تو یہ بیسکلی گلومل کنٹیکس میں بھی یہی بات ہے کہ مشہر اور مغرے کی درمیت ایک ایمبیلنس ہے بہت پہلے سے یہ ایمبیلنس ہوئی ہے تو اس ریسپانسیبیلٹی میڈیا کی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے انٹرنیشنل کمیونکیشن لیول پی جیسر بی بی سی سی این الجزیرہ یہ انٹرنیشنل چینلز ہے اور اس کے علاوہ آج کل فیس بوک ہے ٹویٹ ہے اور ان اگر سوشل میڈیا کی جو سائٹ یہ بھی ایک انٹرنیشنل میڈیا کے ہے اور جس کے ذریعے سے پوری گلوپ سے ہم دیکھتے ہے کہ لوگوں کے ساتھ ہماری کمیونکیشن پاسیبل ہوتی ہے ہم دنیا کے نیوز سے سیکنڈ میں آویئر ہوتے ہمیں یہ بھی اپ ڈیٹ ہوتا ہے کہ بنگلدیش کی کیا ہوتی پاکستان کی کیا چائنہ کی کیا ہے میڈلیسٹ میں کیا ہیپننگ ہو رہی ہیں لیکن ہمیں بلچستان سرائکی بیل فاتا اور تشمیر کے باتے پتہ نہیں ہوتا ہے یہ ایم بیلنس آف میڈیا ہے پھر میڈیا اور سوسائیٹی کا بہت زیادہ تعلق ہے اور عام طور پر میڈیا کو کنسیڈر کیا جاتا ہے چھتا سکون جو ہے بی کاز اٹ کا بہت امپارٹن رول ہے سوسائیٹی میں اور اس کے علاوہ جو ہے یہ بیٹوین دا پیپل یعنی اس کو این این آئی کہتے ہیں لوگوں کی آنگ بھی ہیں اور سننا بھی ہیں اور دیکھ نا بھی ہے کیونکہ اس کے مدد سے ہم سوسائیٹی کے اندر جو سوشل انجسٹس ہو دی ہے سوسائیٹی کے اندر جو ایمبیلنس ہے جو انیقویلیٹی ان کو ہائیلائٹ کرتے ظلم کے علاوہ آواز بتاتے مظلوم کا ساتھ ہیمبیلیٹ کی وائیلیشن نہیں ہوتی ہے تو سوسائیٹی میں میڈیا جانا اور سوسائیٹی زیادہ پاورفول نہیں ہوتی سوسائیٹی میں جگہ زیادہ پراغرس نہیں ہوتی ہے زیادہ ڈیویلیپمنٹ نہیں ہوتی ہے اس کمیوٹ تو دو سوسائیٹی جہاں میڈیا فریڈم وہاں بہت زیادہ فریڈم بھی ہو سوسائیٹی میں سوسائیٹی کنید اگزار کر سکتے یا کرتے ہیں کہ جب مور فریڈم مور ڈیویلیپمنٹ مور ریسپیکٹ فار لاغ رول آف لاغ تو اس کے علاوہ آویرنس بھی ہیں لوگوں جو آویرنس ملتی ہیں میڈیا میڈیا پرینٹ میڈیا میڈیا مختلف ہیں پاکستان کے اندر میڈیا پرینٹ بھی ہے لگرانگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ریڈیو بھی ہیں تو یہ مختلف قسم اس کے ہیں اگر ہم دیکھ لیں پاکستان میں جنرلیزم بہت سٹرانگ ہے اس کے علاوہ جنرلیس یونیون ہی ہیں دیفرن سیٹیز میں پھر گورنمنٹ کا بھی ان کے ساتھ ایک تعلق ہے پی آئی جنرلیس انفرمیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اسوسیییٹی پریس آف پاکستان ہے اے پی پی اور ان کے تعلق لیے سرکاری نیوز کو کمیونی کرتے ہیں جو الیکٹرانک پرینٹ میڈیا کے ذریعے سے اس طرح کمیونی کشن بیتوین گورنمنٹ این پبلک اسٹیبلیش ہوتی ہے تو اس اسٹیبلیش کے لیے میڈیا کے رول کو ہم اگنور نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں نیوز پیپر انڈسٹری اس ٹائپ چونکہ ایک تو سوشل میڈیا کی بہت زیادہ ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہیں اور منطہ امپورٹنٹ تیر فور نیوز پیپر انڈسٹری اتنی زیادہ ابھی ان کی گروہ نہیں ہے ابھی اگر لوگ آپ ای پیپر بھی دیکھ سکتے ہیں انڈائنگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس لئے سیادہ امپورٹنٹس نہیں رہی جو نیوز پیپر کے دعوال میں ہوتی تھی اس کے علاوہ جو ہے الیکٹرانک میڈیا ہیں اور الیکٹرانک میڈیا کے بہت سے بہت جدہ انڈی پیڈنٹس ملیا یہ 2000 کے بات ہے جب پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو بہت جدہ فریڈم دی گئی اس بیس پہ ڈیفرنٹ چینل اپوریٹ ہونا شدو ہو گئے اس کے علاوہ 24 آورز چلتے ہیں اسے علاوہ پہلے مناپلی پاکستان ٹیلیویزن نیٹوارک ریڈیو پاکستان لیکن اب اس کے بات جو ہے ڈیفرنٹ چینل سے مہدن ہنڈر چینل اس ٹائم پاکستان میں جو ہے انہوں نے لینس اس پہ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ اس پہ سپیشلیسٹ بھی ہے سم لائک کوکنگ کے حوالے سے سپورٹ کے حوالے سے نیوز کے حوالے سے یا موائل ہے اور ایزی لی ان کی اپروچ بیلیٹی ہوتی ہے میڈیا کے ساتھ پھر اس کے بعد جو ہے فریڈم کا جو کانسپٹ ہے بہت جدہ ابھی تو اس وئے سے پاکستان میں ہم ان چینل کو دیکھتے ہیں تو الیپرانک میڈیا اس وقت بہت سٹرانگ ہے پھر اس کے بات ریڈیو بھی ہیں اور جو پرینٹنگ ہی تھوڑا سا کم ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان میں ہم دیکھ لئے سٹارٹ میں جو جنگ نوائل وقت یہ سٹارٹ کی ہوتی پر جو ان پاکستان میں جنگ نوائل پاکستان دیلی میں وہاں سے ان کی پابلکیشن ہوتی تھی پھر پر 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 پیشن کے باد کڑاچی میں آئے لہود راچی اور اسلام آباد سے پینڈی سے ان کی پابلکیشن ہوتی دیلی بیسیس پہ بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن اب چونکہ ای پیپر ہونے کی ویجا سے اور انٹرنیٹ کی بہت زیادہ پروپوگیشن کی ویجا سے ایڈوانسمنٹ کی بیدر سے نو ایٹ نہ پاسی بلکیشن تو مینٹین تو ایسی ان کی پیشن وغیرہ کام ہوئی پھر ڈیویلیٹمنٹ سکوٹ آف کمیونکیشن کی بات ہم کرتے ہیں کچھ ہیسٹوریکل انیلیٹیکل پرسپیکٹیو بھی ہے اور اس کے علاوہ سوشل مرکیٹنگ بھی ہے جس کے بیعث پہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے آواز کو دوسرے تر پہنچائے ایڈورٹیزمنٹ سیکٹر بہت جدہ ایمبروف کر گیا ہے اور اس پر اس سے کیا ہی کہ جو میڈیا کی ہاؤس ہے وہ بھی آرنگ کر رہے ہیں ساتھ میں جو ان کے امپلائی ہیں ان کی لیو ایک سورس ہے پھر پھر ریلیشنشپ ہے کنسیٹ اور پھر ریلیشنشپ کیا ہے پھر پھر ریلیشنشپ گوھمنٹ اور پھر ریلیشنشپ ریلیشنشپ ایسٹیبلیشنشپ ہونہ ایک دوسرے کے ساتھ ریسپانسیبیلیٹی ہونہ پھر 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 جس کو کتے اس کو develop ہونے اس کے بکائر بکائر ایک پی آر او پبلک ریلیشن فیسر اپوائنٹمنٹ کرنا تاکہ اوہ کمیونکیشن اور فیڈبیک کا میکننزم ہو اور پھر اس کے منسٹی آف انفرمیشن پھر 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 اس کے علاوہ پبلک ریلیشن پھر پھر ان کا کام ہے اور اس کے لا پبلک پھر ایجنسی بھی ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں پھر 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 ایس پھر پھر چیز جو ہے پھر میڈیا ایتکس لوگو کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو میڈیا لاز اور ایتکس بہت ضروری ہیں دیف میڈیا لاز اور میڈیا laws and ethics یہ difficult ہوتا ہے کہ آپ ایک انڈسٹری میں آئے اور انڈسٹری کو مینٹین کر لے اسے بہت زیادہ ابیوز بھی کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں میڈیا لاؤز کی اوپر بہت زیادہ کبھی کبھاگ لوگ قومت والی کیا کرتے ہیں سنسیشپ بھی لاتے ہیں اڈرٹو کیونکہ اپنے فیوریٹ کانٹنٹ کو صرف چلانے کے لیے میڈیا کی مختلف ریگولیٹری اتارٹی تھی اور یہ اپ سے نہیں ہے پاکستان سے پارٹیشن سے پہلے بھی جب ریٹش کیا پہ گورنمنٹ تھی تو انہوں نے انٹروڈوس کی تھی انہوں نے یہ کلچر سٹارٹ کی تھی کہ سمٹ ٹائم کو بروٹھاسٹنگ جو ہے وہ بند کرتے ہیں بی بی سی اس لیے بنائی تھی کہ پوری اس میں اس میں بی بی سوٹو بھی ہیں بی بی سی پشتو بھی ہیں بی بی سی ہنڈی بھی ہیں ان لوگوں کو تاکہ ان لوگوں کو ایزیلی ان کے آواز میں ان کی زبان میں ان تک بات پہنچائیں ان کی زبان میں ان سے بات کریں ان ارڈر ٹو انفلوئنس در پیپر ان لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے پھر اس میں مختلف ٹائم پہ ان کی کوشش تھی کہ باقی چینلز کو جو ہے اس پہ بلیم کرتے تھے پروپوگنڈا پلانے کے ان کو بند رکھتے تھے تو یہ اس کی ہے پھر پریس کونسل آف پاکستان بھی ہیں بیسکلی ان ارڈر مینٹین کیپ ان بیلنس میڈا کرنے کے لیے در میڈیا پریس اینڈا گورنمنٹ رول اینڈ رگولیشن اور پھر اس کے بعد جو ہے ایوی انسٹیٹوٹ کے اپنی پریس کے حوالے سے ایتکس اور موڈیلٹی بہت زیادہ رہی یہ مثال کے طور پر دیشنگردی میں یا بم بلاسٹ میں لوگ زہمی لوگوں کو مردہ لوگ کو دیکھانا ایٹس پہلے دیکھاتے تھے تو بہت زیادہ لوگوں پر ایفیکٹ ہوتا تو اس کو بند کرنا یہ ایک میڈیا ایتکس ہے پھر اس کے لئے ایسے کانٹنٹ کو نہ دیکھانا جس سے ملک دشمنی کا اور جس سے یہ تاثر فائدہ ہو جائے انٹی سٹیٹ یا انٹی آرمی یا انٹی سٹیٹ انسٹیٹویشن سچ جو ہے یہ ایتکس موریلٹی موجود ہے اس کے اندر یا اس طرح کی سکیموں کو نچھے لائے جائے جس سے معاشر کے لئے فراڈ دوکدی کا انسٹ جو ہے ایلی میٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پروموٹ ہو جائے بہت زیادہ ان کی پروموشن ہو جائے تو سچ جلائے کی جو ہے میڈیا کے حوالے سے ایتکس ہے تو یہ ایک ٹاپک ہے جنرلیزم ایڈ ماس کمیونکیشن میں جس کو ہم انشاءاللہ کور کریں گے اور یہ چونکہ کرنٹ سیناریو سے ہیں چونکہ جو ہے ایزی سبجکٹ ہے اس کے علاوہ بہت سارے بوکس جو ہے مارکیٹس میں اویلیبل ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں جس کے بیس پہ آپ کر سکتے ہیں میں جو کروں گا اسم شاہد صاحب کی کتاب ہے ماس کمیونکیشن کے حوالے سے جو کہ اسم شاہد صاحب کی لکھ ہوئی ہے جو جس پہ آپ بہت زیادہ جو ہے کل سکتے پی ڈی ایف فائل میں بھی آبیلیبل ہے تو اسم شاہد صاحب کی کتاب جو ہے اس پہ آپ پاکستان میں میڈیا اور ماس کمیونکیشن جنرلیزم کے سبجکٹ کو ایزیلی سی ایس ایس کے ریکار سکتے ہیں اور دوسرے پالی سکورنگ بھی ہے صرف کورنگ نہیں ہے بلکہ ایزیلی یو کن گیٹ گوڑ مارکس بھی لے سکتے ہیں سبجکٹ میں تو ایویل ریکیومنٹ فریو پیپلز کے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں سوشل سائنسز میں تو آپ ماس کمیونکیشن لازمی لیں کیونکہ ماس کمیونکیشن کے اندر وہ تمام چیزیں جو کرنے لیں اور جو زیادہ مشکل نہیں ہے زیادہ آپ نے ماس کمیونکیشن کو کرنا ہے پھر آپ نے پاکستان کے اندر جو ماس کمیونکیشن ہیں ان کے مطالف انسٹیٹوشن ہے الوکرانک برینٹ اور اس کو پبلش نہ کریں انہیں اس کو سپیس نہ دیکھو کہ بیسکلی جنرلیزم میں دو چیزوں کو دیکھتے ٹائم اور سپیس ٹائم مینز کہ جب آپ چیز کو برکاست کرتے ہو ایک چیز کو آپ لائیو لاتے ہو تو ٹائم کا ہوتا ہے سپیس ہی ہوتا ہے جب آپ پرینٹ کرتے ہو جنرلیزم آپ شاہے ہو جنرل میں ہو کسی نیو سپیس کا ہوتا ہے ٹائم اور سپیس ہمیشہ اکارنم in the light of the ethics morality state law ان کے مطابق ہی اس کو ڈیویلپ کاتی ہے ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے تو امید ہے کہ یہ آپ کے لئے بہت حیرفل ہوگی حاصل ان سٹوڑنٹس کیلئے جو انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کا ماس کمیونکیشن کو سبجکٹ پڑھے یا پڑھنا چاہتے ہیں ایف یو ہے مور پسیشن آپ کی مائن میں ہے ایف ریجسٹر کر سکتے ہیں ان اررر فر کانٹینیویٹی فر در امید ہے کہ آپ مصن آئی ہوگی تھینک یو اللہ حافظ